آگے دیکھئے بھئے طرفت ابن العد کا معلقہ چل رہا ہے بھئے گزشتہ سبق میں اس نے وہ تین خصلتیں ذکر کی جو نوجوان کی زندگی میں لذت پیدا کرنے والی ہیں آگے کہتا ہے بھئے بھائی بھائی بھائیبرو برون کے معنی ہے ناک میں کڑا ڈالنا بھائیبرو برون اس کا معنی ہے ناک میں کڑا ڈالنا کڑا یعنی لوہے کا حلقہ لوہے کا چھلہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بیل وغیرہ ہیں ان کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے قابو کرنے کے لئے اور بالاقات ناک کے اندر وہ لوہے کا کڑا اور چھلہ ڈال دیتے ہیں بھائی اور اس کے ساتھ پھر رسی کو بان دیتے ہیں اسی طرح اونٹ اور اونٹنی جو ہے ان کی ناک میں مہار ڈالی جاتی ہے اور بالاقات اس مہار کے اگلے سیرے پر وہ ان کی ناک میں لوہے کا یا تانبے وغیرہ کا کڑا ڈالا جاتا ہے چھلہ ڈالا جاتا ہے تو یہ جو ناک میں کڑا ڈالنا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں برا یبرو برون اور چونکہ ناک جو ہے یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے اس لئے وہ حیوان دیکھو بیل وغیرہ یا اونٹ کتنے طاقتور ہیں لیکن پھر وہ زیادہ زور نہیں لگاتے کیونکہ وہ جب کھینچیں گے اس رسی کو تو اس میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ آرام سے قابو میں آ جاتا ہے تو برا یبرو برون کا معنی ہے ناک میں کڑا ڈالنا اور بورتن با را اور گولتا با را اور گولتا بورتن بورتن وہ ناک کے کڑے کو کہتے ہیں وہ ناک کا جو چھلہ ہے لوہے یا پیسل وغیرہ یا تانبے کا اور اس بورتن کی جمع بوراتن جمع مونت سالم بوراتن آتی ہے اور اسی طرح اس کی جمع بورن بھی آتی ہے اور اسی طرح اس کی جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم بورونا وہ انون کے ساتھ بھی آتی ہے بورونا اور وہی بورونا حالت نسبی جری میں کیسے پڑھیں گے بورینا دیکھیں شیر کے اندر کیا ہے بورینا یہ اس کی جمع مذکر سالم ہے حالت نسبی میں ہے کیونکہ انہ کیا کرتا ہے اپنی اسم کو نسب دیتا ہے اور بورین سے یہاں مراد جو ہیں وہ بعضوں نے لکھا کہ صرف پازیب مراد ہے پازیب پازیب وہ زیور جو عورت زیب و زینت کے لیے پاؤں میں پہنتی ہے بھئی پنڈلی کے نشلے کنارے پر بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پازیب کہتے ہیں اور بعض شارعین نے پازیب کے ساتھ ساتھ اس میں کنگن بھی داخل کیے ہیں کہ بورین سے کیا مراد ہے پازیب بھی مراد ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے اور کنگن بھی مراد ہے جو ہاتھ میں کلائی میں عورت پہنتی ہے زیب و زینت کے لیے و دمالیج دمالیج جمع ہے دملج اور دملوج کی دملج یا دملوج دونوں طرح بولا جاتا ہے واؤ کے ساتھ بھی اور بغیر واؤ کے بھی اور یہ بازو بند کو کہتے ہیں بازو بند بھئی یہ بھی زیور ہے بازو بند اور یہ عموماً جو ہے یہ بازو پر پہنتی ہیں عورتیں زیب و زینت کے لیے بھئی یہ جو کندے سے لے کر پہنی تک حصہ ہے یہ ہے آزود بھئی اس کے اوپر وہ پہنتی ہیں زیب و زینت کے لیے بھئی اور یہ عموماً چوڑا ہوتا ہے کافی چوڑا بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دملوج بھی کہتے ہیں اور دملوج بھی کہتے ہیں علقہ یعلق تعلیق کا معنی ہے کسی چیز کو لٹکانا کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لٹکانا جوڑنا علا عشر عشر بھئی عشر یہ ایک پودے کا نام ہے اور یہ دیہات وغیرہ میں برسغیر میں عام ہوتا ہے خصوصاً جو ذرا ریگستانی علاقہ ہو وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں اردو میں اس کو مدار کہتے ہیں مدار روشر کو مدار بھی کہتے ہیں اور باز علاقوں میں اس کو آکھ کہتے ہیں علیہ مدع اور کاف چھوٹا کاف آکھ یا باز آکھ آکھ کہتے ہیں آکھ بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھئی چھوٹا پودا ہوتا ہے کوئی ایک ڈیڑھ گلز تک اونچا ہوتا ہے بھئی ڈیڑھ گلز تک اور اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں یہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سامنے انگلیاں بند کر کے پھیلائیں سیدھی کریں یہ اتنے پتے ہوتے ہیں اس کے تقریباً اور اسی طرح گول سے ہوتے ہیں یعنی ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی اس نے ملا کر اتنے اتنے پتے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں اس کے کچھ جامنی رنگ بھی ان میں ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر کنارے پر اور اس کے پتے توڑیں تو اس میں سے سفید دودھ سا نکلتا ہے بھئی اب ذہن میں آ گیا دودھ سا نکلتا ہے اور اس پر ان کا جو تھل سا لگتا ہے وہ گول سبسا ہوتا ہے جس کے اندر روئی سی ہوتی ہے بھئی خالی ہوتا ہے اور روئی سی تھوڑی سی اس کے اندر ہوتی ہے چھوٹے تو وہ سبسا اس کے اوپر اس کا پھل سا لگتا ہے تو یہ دیہات وغیرہ میں عام ہوتا ہے بھئی اور اردو میں میں نے بتلایا اس کو کیا کہتے ہیں مدار بھی کہتے ہیں اور آخ یا آخ بھی کہتے ہیں بھئی آخ اور پشتوں میں غالباً اس کو سپل میں کہتے ہیں بھئی سپل میں اور یہ تو بعض علاقوں میں اور بعض علاقوں میں اس کو ہماری پشتوں میں اس کو سلمکہ کہتے ہیں سلمکہ تو بعض پشتوں علاقے کے اعتبار سے فرق ہے تو سپل میں کہتے ہیں اور بھا اچھا تو یہ عوشہ تو یہ نرم و نازب پودا ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آئے چھوٹا سا پودا ہے اس کی شاخیں اتینا سخت نہیں ہوتی نرم ہوتی ہیں آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں اور توڑا جائے تو اس میں سے دوستی طرح سفیز مادہ نکلتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عوشر او خیروعین خیروع خیروع جو ہے یہ بھی ایک عام دیہات میں اگنے والا پودا ہے اور اس کو اردو میں ارنڈ کہتے ہیں ارنڈ یا بعض کہتے ہیں ارنڈ بھئی را کے اوپر فتحہ باس پڑھتے ہیں باس کسرہ بھئی ارنڈ الیف را نون ڈال ارنڈ یا ارنڈ جبکہ بعض علاقوں میں اس کو ہرنولی کہتے ہیں ہرنولی اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے پتے میں نے بتایا عوشر کے پتے کس طرح کے ہیں آپ انگلیوں کو سیدھا کریں اور ملا کر رکھیں تو یہ دیکھو یہ اتنے چوڑے چوڑے پورے انگلہات جتنے اس کے تقریباً پتے ہوتے ہیں اور یہ جو خیروار ہے نا اس میں بھی اسی طرح ہتھیلی کو سامنے رکھیں ذرا انگلیوں کو سیدھا کریں اور انگلیوں کو آپس میں کھول لیں دور دور کر دیں تو یہ جو اس کے پتے اس طرح درمیان میں ایک مرکزی حصہ ہوتا ہے پتے کا اور اس سے پھر آگے پانچ پتوں کے نوکیں وغیرہ پانچ نہیں بلکہ آٹھ نو نوکیں نکلتی ہیں اس پتے سے سمجھ میں آیا اور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ گول گول سے پھل ہوتے ہیں کھائے تو نہیں جاتے وہ ان کے اوپر کانٹوں کی طرح نوکدار چیزیں ہوتی ہیں بھئی یعنی وہ پھل گول ہے اور اس کے اوپر کانٹے سے بھرے ہوئے ہر طرف بھئی لیکن وہ کانٹے نرم سے ہوتے ہیں بھئی بڑے نرم سے چوبنے والے نہیں تکلیش دینے والے نہیں تو اردو میں اس کو ارنڈ یا ارنڈ کہتے ہیں بھئی اور عربی میں خیروار اور پشتوں میں اس کو رنڈا کہتے ہیں رنڈا پتہ نہیں اب آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہوں گے اور اس کا فودہ کوئی دو تین گز تک اونچا ہوتا ہے ہوتا چھوٹا ہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے اس کی بنسبت جو اونشر ہے اس کی بنسبت یہ دو تین گز تک کم از کم اونچا ہوتا ہے بھئی ذہن میں صورت آگئی عام دے ہاتھ میں اگتا ہے اور اس کے جو بیج ہیں بیج اس کے یہ چھوٹی انگلی کے سر کے برابر یا اسے بھی تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور اس پر بڑے خوبصورت نقش و نگار سے بنے ہوتے ہیں اس کے یہ بیج وغیرہ دوائیوں میں بھی عام استعمال کرتے ہیں دے ہاتھ والے بھی استعمال کرتے ہیں درد وغیرہ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے پتوں اور بیجوں کو استعمال کرتے ہیں ذہن میں صورت آگئے پہچان لیے پودے اچھا تو یہ ہے خیروع بھئی لن یخذ خذد یخذد تخزید کا معنی ہے کاٹنا لیکن یہاں یہ موڑنے کے معنی میں ہے اس کا دوسرا معنی ہے موڑنا کسی چیز کو موڑنا بل دینا خذد یخذد تخزید تو شاعر کہتا ہے گویا کہ البورینا یعنی پازیب اور کنگن جو ہیں و الدمالیج اور بازوبند جو ہیں علیقت لڑکا دیے گئے ہوں علی عشر اور خیروع ایسے آکھ کے یا مدار کے درخ پر اور خیروع یا ایسے ارنڈ یا ہرنولی کے درخ پودے پر جس کو موڑا نہیں گیا جس کو شاید بیان کر رہا تھا پیچھے کہ بحکانہ کا معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا خسین و جمیل خوبصورت موڑی عورت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور بحکانہ تین یہ بحکانہ کیا ہے نکرہ اور گویا کہ کنگن اور پازیب جو ہیں ودامالیجا اور اور بازوبان جو ہیں عُلِّقَتْ جیسی طرح یہ پودے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان کی شاکھیں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں ذرا سا ہی آپ بل وغیرہ دیں گے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی آرام سے تو ان کے سر تشبیح دے رہے کہ اس حسینہ کے ہاتھ اور پاؤں میں وہ زیور اسی طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے ان درختوں کی شاکھوں پر کسی نے وہ زیور لٹکا دیے ہوں اور وہ شاکھیں بھی وہ پودے بھی ایسے ہوں جن کو بل نہ دیا گیا ہو موڑا نہ گیا ہو اس لئے کیونکہ یہ نرم پودے ٹوٹ جائے اور جب آپ اس کو موڑیں گے اور بل دیں گے تو اس کی موٹائی کم ہو جائے گی جس جگہ سے موڑے گی اور بل دیں گے تو موٹائی کیا ہو جائے گی کچھ کم ہو جائے گی تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ ان پودوں کی شاکھوں میں زیور لٹکایا گئے ہوں لیکن ان کی شاخیں ایسی نہ ہو جن کو بل دیا گیا ہو یعنی کمزور پتلی نہ ہو موٹی ہوں بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وہ حسین و جمیل جو ہے وہ عورت ایسی ہو کہ کان نال برین ود دمالی جعل لقط على عشر او خر وعی لم یو خزدی کے گویا کہ پازیب اور کنگن جو ہیں ود دمالی جا اور بازوبن جو ہیں ان کو لٹکا دیا گیا ہو ایسے آک یا ایسے ارنڈ کے پودے پر لم یو خزدی جن کو بل نہیں دیا گیا بات سمجھ میں آگئی بل دینے سے وہ شاخ کیا ہوگی جہاں سے بل دیں موڑیں گے تو ضائع سی بات ہے اس میں بل آئے گا تو اس کی مٹھائی کم ہو جائے گی سورة ذہن میں آگئی اچھی طرح کریم یروی نفسہ فی حیاتی ستالم ان متناغدن ایو نفس دی کریم کریم کہتے ہیں سخی آدمی معزز آدمی دونوں ترجم میں اس کے کر سکتے ہیں آپ سخی بھی کر سکتے ہیں اور معزز بھی یروی اروی اور روی یروی دونوں کا معنی ہے سیراب کرنا پانی پلانا ان متنا ماتا یا موتو کا معنی ہے مرنا غدن کل آنے والا کل فدی فدی یفدہ کا معنی ہے سہ پیاس لگنا صاد کے ساتھ صدی یفدہ کا معنی ہے سخت پیاس لگنا اور صدی سخت پیاس اسی سے صفت مشبہ ہے صدی فاعل وزن ہے صفت مشبہ ہے سخت پیاس شاعر کہتا ہے کریم یروی نفس فی حیات ہی ستعلم ان متنا غد ایون صدی کریم اینا کریم اینا مبتدہ محضوف ہے اور کریم اس کی خبر اور کریم نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد یروی فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ نکیرہ میں پھر کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں جو شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا معزز آدمی ایسا سخی آدمی ہوں یروی نفس جو اپنی ذات کو اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے فی حیات ہی اپنی زندگی میں ہی اے ملامت کرنے والے تو مجھے شراب سے روکتا ہے حالانکہ میں تو وہ سخی آدمی ہوں جو شراب پلا کر اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں سیراب کرتا ہوں کہتا ہے کریم یروی نفس ہو فی حیات ہی کہ میں ایسا سخی آدمی ہوں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے ست علم وان قریب تو جان لے گا اگر ہم مر گئے غدن کل کل یعنی آنے والے زمانے میں اگر ہم جب مر جائیں گے تو تو پھر جان لے گا کہ ہم میں سے کون شدید پیاسا ہے میں تو اپنے آپ کو سیراب کرتا ہوں زندگی میں ہی شراب سے جب مریں گے پھر تمہیں پتا چلے گا میں تو اپنے آپ کو سیراب کر چکا ہوں میں تو سیراب ہی مروں گا اور میں ایسا معزز آدمی ہوں جو اپنی ذات کو سیراب کرتا ہے اپنی زندگی میں ہی انقریب تو جان لے گا اگر کل ہم مر جائیں تو ہم میں سے کون شدید پیاسا ہے نحام نحام کا معنی ہے بخیل بھئی بخیل بھئی جو مال کو جمع کرتا ہے یہ یوں کو لالچی بھئی مال کو جمع کرتا ہے کسی کو دیتا نہیں ہے لالچی اور بخیل ہے بخیل بخیل کا معنی کوئی کنجوس بھئی بخیل قفبر غوی غوی کہتے ہیں گمراہ بھئی گمراہ گمراہ فی البطالتی بطالہ کہتے ہیں بیکار ہونا بیکار ہونا بغیر مشغلے کے ہونا یعنی جسے کوئی کام وغیرہ نہ ہو بیکار ہو مفسد افساد یفسد بھئی افساد یفسد کا معنی بگڑنا بھی اور افساد یفسد کا معنی بگاڑنا بھی یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی تو رجول مفسد بگڑا ہوا آدمی یا رجول مفسد وہ شخص جو بگاڑنے والا ہے یعنی اپنے مال کو اپنے مال کو تو لازمی ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور متعدی بھی کر سکتے ہیں میں نے بتلایا مفسد کا ایک معنی کیا ہے بگڑنا اور ایک معنی ہے بگاڑنا یعنی ایک صورت میں یہ لازمی ہے اور ایک صورت میں متعدی جب متعدی ہو تو پھر اس کا مفعول یہاں مال محضوف ہے نکال لیں گے اور یاد رکھیں یہ مفسد سے متعلق ہے مفسد وہ شخص جو اپنا مال بگاڑتا ہے یعنی اس کو برباد کرتا ہے کس میں بیکاری کے اندر اور کام بغیرہ بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر کیا کرتا ہے اپنے مال کو بگاڑتا یعنی اجارتا ہے خرچ کرتا ہے شاعر کہتا میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو لالچی ہے بخیل ہے اپنے مال کے ساتھ یعنی مال میں بخل کرنے والا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر جو ہے گمراح آدمی کی قبر کی طرح ہے وہ شخص جو لالچی اور بخیل ہے اپنا مال کسی کو دیتا نہیں روکتا جمع کرتا ہے اس کی قبر بھی اسی شخص کی قبر کی طرح ہے جو گمراح ہے مفسید ہے گمراح ہے اور مفسید ہے کس میں بیکاری کے اندر گمراح ہے یعنی عشق و محبت میں پڑا ہوا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے جسے دوسرے لوگ روکتے ہیں یا یوں کہ جو شراب پینے والا ہے جس کو لوگ کیا کرتے ہیں ملامت کرتے ہیں تو وہ گمراح وہ جو شراب وغیرہ پینے والا ہے اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے لذتوں کے اندر سے زندگی گزارتا ہے تو غوی سے وہ مراد ہے اور وہ آدمی مفسد فی البطالہ جو کیا کرنے والا ہے اپنے مال کو اجارنے والا ہے خرا بگاڑ نے والا ہے کس چیز کے اندر بیکاری میں شاید کہتا ہے دونوں قبریں ایک جیسی ہیں ایک وہ شخص جو بخل کرتا ہے زندگی میں اپنا مال بچا بچا کے رکھتا ہے جمع کرتا ہے کسی کو دیتا نہیں ہے لالچی ہے بقیل ہے حریص ہے اس کی قبر اور ایک وہ آدمی جو اپنے مال کو کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے مہمانوں پہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے اور نیز وہ شخص ایسا ہے جو کس میں لذتوں کے اندر زندگی گزارنے والا ہے میں دیکھتا ہوں مرنے کے بعد دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں دونوں کی قبریں جس نے مال کو جمع کیا تھا اس کی بھی قبر اسی طرح کی ہے جو شخص گمراہ تھا جس سارے گمراہ کہتے تھے جو اپنے مال کو اجارتا تھا خرچ کرتا تھا اس کی قبر بھی ایسے ہی ہے جب مرنے کے بعد دونوں کا حال ایک جیسا ہے تو پھر بخل کرنے کا کیا فائدہ کیا کرنا چاہیے اپنے مال کو خرج کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ارہ قبر نحام بخیل بمال ہی قبر غوی فی البطال مفسد میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو لالچی بخیل ہے اپنے مال میں بخل کرنے والا ہے میں اس کی قبر کو دیکھتا ہوں اس کی قبر ایسی ہی ہے جیسے کہ اس گمراہ آدمی کی قبر جو اپنے مال کو بیکاری کے اندر بگاڑنے والا اجاڑنے والا ہے یعنی دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو نحام کا معنی بخیل اس کا بھی معنی بخیل اور بخیل کا بھی وہی تو اس لئے میں نے لالچی کا لفظ استعمال کر لیا کیونکہ جو بخیل ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ لالچی ہوگا آگے دیکھئے بھئی جسوتین جسوتن کہتے ہیں مٹی کے ڈھیر اسی طرح قبر کو بھی جسوتن کہتے ہیں جسوتن اور یہ تصنیہ ہے جسوتین اور یاد رکھ یہ لفظ جسوتن مسلس الفا ہے کیا ہے مسلس الفا کیا مانا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں وہ لفظ جس کے فا میں تین اور طرح کی حرکتیں آئی ہوں عرب استعمال کرتے ہوں تو یہاں بھی اسی طرح ہے جسوتن 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 جین پر تین اور حرکتیں پڑی جا تو ایسا لفظ جس میں فا پر تین اور حرکتیں ہوں اس کو کیا کہتے ہیں مسلس الفا من تراب تراب مٹی کو کہتے ہیں صفائح صفائح جامعہ صفیح تن کی صفیح تن کہتے ہیں پتھر کی سل پتھر کی سل جو ہے چوڑا پتھر بھئی چوڑا پتھر سمن سمن جمع ہے اسم کی اسم اور اسم کا ایک معنی ہے بہرہ اور اس کی جمع ہے سمن قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں سمن بکمن عمی تو وہ جن کو سنائی نہ دے وہ ہے اسم اور جمع ہے سمن لیکن یہاں سمن کا دوسرا معنی ہے بھئی اسم کا ایک معنی آتا ہے سخت اور ٹھوز تو یہاں یہ سمن کا معنی ہے سخت اور ٹھوز کے ہیں بھئی اسم اسم کا معنی ہے سخت اور ٹھوز اس کی جمع بھی سمن آتی ہے من صفیح وہی ابھی جو میں نے بتایا صفیح اور صفیحہ کا معنی ہے پتھر کی سل منظ نظ یون تنظید کا معنی ہے ترطیب سے رکھنا یا تہ بطہ رکھنا تہ بطہ یا مرتب شاعر کہتا ہے کہتے ہیں دونوں کی قبریں ایک جیسی ہیں وہ مال کو بچانے والا اور مال کو خرچ کرنے والا مٹی کے دو دھیڑ ہیں جن کے اوپر پتھر کی سخت سلے رکھی گئی ہیں تہ بطہ بئی ترطیب کے ساتھ سورة سمجھ میں آ رہے ہے کہتا ہے آراج سو تین من تراب علیہ صفائح سم من صفیح من 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 میں دیکھتا ہوں مٹی کے دو دھیر کے ان کے اوپر صفائح سم سخت پتھر کی سلے ہیں من صفیح من 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 تہ بطہ سیلوں میں سے پتھر کی ٹھو سیلیں ان دونوں کی قبروں پر پڑی ہیں دونوں قبریں ایک جیسی ہیں بھئی مانا سمجھ میں آ گیا تو جسوہ میں نے بتلایا کسے کہتے ہیں مٹی کا دھیر یا قبر کو بھی کہتے ہیں تو چاہی اس کا مانا مٹی کے دھیر کے کر لیں کہ مٹی کے دو دھیر میں دیکھتا ہوں اور مراد وہی قبر کے اوپر جو مٹی ہوتی ہے یا مٹی کی دو قبریں دیکھتا ہوں آگے دیکھئے اعتام کے معنی ہے چون لینا چھانچ لینا منتخب کرنا القرآن جمع کریم کی سخی اور معزز آدمی استفع یا استفع کا معنی چون لینا چھانٹ لینا عقیلت مال الفاخش عقیلت کہتے ہیں عمدہ اور اعلی مال عقیلت کسے کہتے ہیں عمدہ اور اعلی مال فاخش فاخش کے کئی معنی آتے ہیں خراب برا حد سے تجاوز کرنا اور تو فاخش کا کیا معنی جو خراب ہو برا ہو حد سے بڑھا ہوا ہو اور یہاں انہوں نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اس کا معنی بخیل ہے بھئی کیا ہے اللہ مزوزنی نے فاخش کا معنی بخیل کے کیے ہیں المتشدد متشدد کا معنی ہے تشدد کا معنی ہے سختی کرنا معاملات وغیرہ میں سختی کرنا تو متشدد سختی کرنے والا وہ شخص جو معاملات وغیرہ میں خوب سختی کرتا ہے شاید کہتا ہے میں دیکھتا ہوں موت کو معزز سختی لوگوں کو چن لیتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ موت کیا ہے معزز اور سختی لوگوں کو چن لیتی ہے یعنی کوئی شخص باقی نہیں رہتا ہر ایک کو موت لے جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ موت سختی آدمیوں کو معزز آدمیوں کو چن لیتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ موت چن لیتی ہے بخیل آدمی کے عمدہ اور نفیس مال کو وہ بخیل آدمی المتشد جو بڑی سختی کرنے والا ہے یعنی بڑا سخت بخیل ہے وہ آدمی جو بڑی سختی کرتا ہے مال کے معاملے میں بڑا سخت بخیل ہے موت اس کے مال کو بھی چن لیتی ہے اب کیا مانا موت اس کے مال کو چن لیتی ہے شاید نے کیا کہا میں دیکھتا ہوں کہ موت معزز آدمی کو بھی چن لیتی ہے اور سخت بخیل آدمی کے ہندہ اور نفیس مال کو بھی چن لیتی ہے تو بعضوں نے ترجمہ یہ کیا کہ معنی یہ ہے کہ سختی آدمی پر موت آتی ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جو بخیل آدمی ہے اس کے مال کو موت چن لیتی ہے یعنی آہستہ آہستہ وہ جتنا بھی مال بچا کر رکھے سنبھال کر رکھے آہستہ آہستہ اس کا وہ نفیس مال بھی کیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہے فنا ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کے مال کو موت کیا کر دیتی ہے فنا کر دی ہے سخی اور مال کو خوب بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کسی تک نہ پہنچے اس کے پاس ہمیشہ رہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہے لیکن موت اس کے مال کو کیا کرتی ہے آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے کبھی ایک چیز اس کی خراب ہو کر ختم ہو جاتی ہے کبھی دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے تو موت اس کے عمدہ اور نقیس مال کو آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے ختم کر دیتی ہے بازوں نے یہ ترجمہ کیا جبکہ بازوں نے یہ ترجمہ کیا کہ موت سخی آدمی کو چن لیتی ہے یعنی سخی آدمی بھی مر جاتا ہے اور سخ بخیل آدمی کے مال کو بھی موت چن لیتی ہے یعنی اس کے مال کو باقی رکھنے کے لیے چن لیتی ہے بخیل آدمی بھی چلا جاتا ہے سخی آدمی کو موت چن لیتی ہے یعنی اس پر کیا آتی ہے موت اور بخیل آدمی کے مال کو چن لیتی ہے سے ارا نہیں رہ جاتا ہے بھائی باقی رہ جاتا ہے اس کو مال کے بغیر ہی جانا پڑتا ہے باقی رہ جاتا ہے تو میں نے دو معنی بیان کیے ایک معنی باقشارہین نے کیا کیا کہ موت سخی آدمی کو بھی چن لیتی ہے اور بخیل آدمی کے مال کو بھی چن لیتی ہے یعنی سخی آدمی کو موت چنتی ہے فنا کے لیے اور بخیل آدمی کے مال کو چنتی ہے بقا کے لیے بات سمجھ بھی آگئے یعنی بخیل آدمی تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا مال پیچھے باقی رہ جاتا ہے یا بعضوں نے معنی یہ کیا کہ دونوں کو فنا کے لیے چنتی ہے معزز آدمی بھی مر جاتا ہے اس کو بھی موت فنا کر دیتی ہے اور بخیل آدمی کا مال بھی فنا ہو جاتا ہے وہ جتنا بھی مال کو حفاظت کے ساتھ رکھے اور محفوظ رکھے اس کا عمدہ اور نقیز ترین مال بھی آہستہ آہستہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے فنا ہوتا چلا جاتا ہے تو دو مانا ہوئے یا تو معزز آدمی کو موت چن لیتی ہے فنا کے لیے اور بخیل آدمی کے مال کو موت چن لیتی ہے بقا کے لیے یا دونوں کو موت چن لیتی ہے فنا کے لیے یعنی دونوں کو فنا کر دیتی ہے بھئی آدمی چاہے سخی ہو یا غیر سخی موت تو سب پر آتی ہے اور مال چاہے عمدہ ہو چاہے غیر عمدہ چاہے بخیل کا ہو چاہے کسی اور کا ہو وہ سب بھی فنا ہو جاتے ہیں تو فنا تو سب پر آتی ہے پھر کیا مانا کہ موت ان کو چن لیتی ہے بھئی دراصل بات یہ ہے شاید اس میں ان دونوں کو ذکر کر رہا ہے کہ ان دو یہ دو جو چیزیں ہیں ایک کیا معزز اور سخی آدمی اور دوسرا عمدہ اور نقیس مال اس پر عمومن اپنے اور پرائے سارے ہی افسوس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کا کوئی مال چلا کہ عام مال ہو تو کوئی لوگ اتنا افسوس نہیں کریں گے لیکن عمدہ اور نقیس مال ہو سارے ساتھی وغیرہ سب کیا کریں گے اس پر افسوس کریں گے کہ بے پفلاں کی قیمتی چیز چلی گئی بھئی تو چونکہ سخی آدمی اور نقیس اور عمدہ مال ان دونوں کی فنا مشہور و معروف ہے اس لئے شاعر نے ان دونوں کو ذکر کیا کہ ان کی فنا تو گویا فنا ہے باقیوں کی فنا تو گویا کوئی چیز ہی نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے کہ موت سخی آدمی کو بھی چن لیتی ہے اور بخیل آدمی کے عمدہ اور نقیس مال کو بھی چن لیتی ہے تو یہ دونوں ذکر کے قابل ہیں باقی تو قابل ذکر ہی نہیں تو اس لئے ان کو خاص طور پر ذکر کیا میں دیکھتا ہوں موت کو کہ وہ سخی اور معذر لوگوں کو چون لیتی ہے اور سخت بخیل آدمی کے عمدہ اور نقیس مال کو بھی وہ چھانٹ لیتی ہے عیش کہتے ہیں زندگی کو کنز کہتے ہیں خزانے کو بھئی خزانے کو ناقص ناقص ینکسو کا معنی ہے کم ہونا تو ناقص جو کم ہو تھوڑا ہو جس میں کمی آ رہی ہو ینفدی نفیدہ ینفدو کے معنی ہے ختم ہونا ختم ہونا فنا ہو جانا شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں العیش زندگی کو کنز ناقص کہ وہ ایک ایسا خزانہ ہے ناقص جو کم ہو رہا ہے کل لیلت ہر رات میں دیکھتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہو رہا ہے وَمَا تَنْخُسِلْ اَيَّامُ وَالدَّهُرُو اور وہ چیز جس کے اندر ایام یعنی دن یعنی شب و روز وَالدَّهُرُو اور زمانہ اور وہ چیز جس میں شب و روز اور زمانہ کمی کر دیں ینفدی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کوئی خزانہ ہے کوئی چیز آپ کے پاس ہے جب زمانہ اس میں کمی لاتا جا رہا ہے تو ایک وقت آئے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی مٹ جائے گی معنی سمجھ میں آگیا اَرَلْعَيْشَقَنْزَنْ نَاقِسَنْ كُلَّ لَيْلَةٍ وَمَا تَنْخُسِلْ اَيَّامُ وَالدَّهُرُو یَنفَدِي میں دیکھتا ہوں کہ زندگی وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہو رہا ہے وَمَا تَنْخُسِلْ اَيَّامُ وَالدَّهُرُو یَنفَدِي اور وہ چیز جس میں دن اور زمانہ جو ہیں کمی لے کر آئیں کمی اس میں پیدا کریں یَنفَدِي وہ چیز ختم ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَمَا أَخْتَعَ الْفَتَعَ لَكَتِّ وَلِلْمُرْخَوَةٍ يَاهُ بِالْيَدِي لَعَمْرُكَ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے بھئی اور یہ ہے مُبْتَدَا لَعَمْرُكَ عَمْرُ مُزَاف اور کاف ضمیر مُزَافَون اِلَي اور عمر یہ وہی عمر ہے جسے آپ اردو میں عمر کہتے ہیں آپ اردو میں بھی بولتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے یعنی دنیا میں آپ کا عرصہ خیات کتنا ہے کتنے عرصہ آپ دنیا میں رہے ہیں اور قسم کے لیے جب اس کو استعمال کرتے ہیں پھر عین پر ہمیشہ فتحہ پڑھتے ہیں لَعَمْرُكَ تو یہاں لَعُمْرُكَ پڑھنا صحیح نہیں یہاں کیا پڑھیں گے عمر تو تخفیف کے لیے کیونکہ زمہ سقیل ہے اور فتحہ حفیف ہے تو خفت کے لیے یہاں فتحہ پڑھیں گے تو یہ ہے مُبْتَدَا اور قَسَمِ یہ خبر محضوف ہے قسم مُزَاف یا زمِر مُزَافَون اِلَي لَعَمْرُكَ کہ آپ کی عمر جو ہے قسمی وہ میری قسم ہے یعنی میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں معنی سمجھ میں آگیا میں آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہوں تو لَعَمْرُكَ یہ ہے مُبْتَدَا اور قَسَمِ مُزَافِ مُزَافِلَي مِل کر یہ خبر ہے کہ میں آپ کی عمر کی قسم اٹھاتا ہوں اور یہ جو لام آیا یہ لام تاقید کے لیے ہے اس کو لامِ ابتداء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لامِ ابتداء لام ابتداء وہ لام ہے جو جملے کی تاقید کے لئے لائے جاتا ہے جیسے انہ جملے کی تاقید کے لئے لائے جاتا ہے انہ زیدن قائمون دیکھو انہ نے کلام میں کیا پیدا کر دی تاقید اور ذرا زور پیدا کر دیا ایک آپ ویسے کہیں زیدن قائمون اس کا معنی زید کھڑا ہے اور ایک ہے انہ زیدن قائمون اب اس میں انہ کی وجہ سے تاقید آگئے زور آگیا بھائی اس کلام کے اندر سورہ سمجھ میں آگئے اور اسی پر اگر قسم بھی لے آئے پھر تو اور بھی کلام کے اندر زور آ جائے گا کہ واللہ زید کھڑا ہے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی تو یہ لام ابتداء تاقید کے لئے آتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی چلیے یہیں بیان کر دیتا ہوں آگے آ رہا ہے لَقَتْتِ وَلِي لَقَتْتِ وَلِي یہ لام یہ وہی لام میں ابتداء ہے اور اصل میں ہے قَتْتِ وَلِي توجہ ہے قَتْتِ وَلِي قَتْتِ وَلِي اور اَتْتِ وَلِي مجرور بھئی جیسے میں کہتا ہوں زیدن کل آسدی یہ قَتْ کس لئے ہے تشبیح کے لئے یہ جر دیتا ہے تو یہاں پر بھی ہے قَتْتِ وَلِي تیوال جیسا اس پر یہ جو لام آیا یہ وہی لام ابتداء ہے لیکن اب اس کو کہتے ہیں لام مزخلقہ لام مزخلقہ یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا اب اسے اچھی طرح سمجھ لیں زخلقہ یو زخلقہ ماناتے ہیں کسی چیز کو فسلانا فسلہ دینا یعنی اس میں بدل دینا فسلہ دینا لڑکا دینا تو یہاں پر بھی یہ لام مزخلقہ ہے مزخلقتن گولتا ہے آخر میں وہ لام جس کو فسلہ دیا گیا ہے لڑکا دیا گیا ہے یعنی اس کی جگہ بدل دی گئی ہے یہ وہی لام افتدہ ہے میں نے بتایا لام افتدہ کس لیے آتا ہے کلام میں جملے میں تاقید پیدا کرتا ہے اسی طرح انہ بھی کس لیے آتا ہے جملے میں تاقید پیدا کرنے کیلئے آتا ہے تو جب لام افتدہ آپ لے آئے اور پھر جملے پر انہ بھی لے آئے تو انہ بھی شروع میں آتا ہے لام بھی شروع میں مبتدہ پر آتا ہے تو یہ پسندیتہ نہیں کہ دو ایک جیسے عمل والے ایک جیسے فائدے والے خوروف اکٹھے ہو جائیں بس سمجھنے آرہی ہے پھر اس صورت میں اس لام کو اٹھا کر خبر پر لے آتے ہیں انہ کی خبر پر کس پر لے آتے ہیں تو وہی لام ابتداء چونکہ اب شروع میں انہ آگیا وہ بھی تاقید پیدا کر رہا ہے لام بھی تاقید پیدا کر رہا تھا تو اس لام کو اٹھا کر انہ کی خبر پر لے آتے ہیں یہ ہے وہی لام ابتداء لیکن آپ اس کا نام کیا ہے لام مزحلقہ مزحلقہ تو چاہے آپ لام ابتداء بھی کہہ دیں لام ابتداء بھی اس کو کہہ دیتے ہیں لیکن کہیں یہ مزحلقہ لگتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کون سا لام ہے اور لام مزحلقہ چاہے آپ اس کو لام مزحلقہ کہیں چاہے لام ابتداء بعض علماء اس کو پھر بھی لام ابتداء ہی کہتے ہیں دیکھئے یہ لکر تیول یہ انہ کی خبر ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ وہی لام ابتداء ہے اور پھر یہ جو انہ کی خبر پر آگیا اور انہ کی خبر مبتدہ تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے خبر خبر تو آپ جانتے ہیں اسم بھی ہو سکتا ہے زیدن قائمون یہ قائمون کیا ہے اسم ہے خبر ہے اور کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے زیدن یقوم یقوم دیکھو فیل ہے اور کبھی خبر جار مجرور بھی ہو سکتی ہے زیدن فیدار دیکھو فیدار کیا ہے خبر ہے تو پھر یہ لام مزحلقہ پھر وہ اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے فیل پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جار مجرور پر بھی داخل ہو سکتا ہے جو بھی خبر ہوگی اس پر یہ آ جائے گا جیسے یہاں پر یہ قطیب علی جار مجرور پر یہ لام داخل ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَعَ خَطِعَ يَخْطَعُ اور اخطَعَ يُخْطِعُ کے معنی ہے خطا کرنا خطا کرنا تو خطیع يَخْطَعُ خَطَعًا وَخَطْعًا کا معنی ہے خطا کرنا غلطی کرنا چوک جانا اسی طرح اخطا یُخْطِعُ باب افعال میں لے جائیں تو بھی اس کا یہی معنی ہے خطا کرنا غلطی کرنا چوک جانا خطا کہتے ہیں جوان کو لَقَتْ تِوَلِ یہ لام وہی مزخلقہ ہے کاف جار رہا ہے اور اَتْ تِوَل تِوَل پویل سے ہے وہ لمبی رسی جس کے ساتھ حیوان کو باندھا جاتا ہے لمبی رسی بہت وقت ایسا کرتے ہیں کہ جو حیوان چرانے والا ہوتا ہے وہ لمبی رسی کے ساتھ حیوان کو باندھ کر رکھتا ہے لمبی رسی اس کے پاؤں میں باندھی اور خوب لمبی رسی ہے اور اس کی دونوں سیرے اس کی اپنے ہاتھ میں ہیں تاکہ یہ چرتا رہے اور جب میں اس کو لے جانا چاہوں تو آرام سے لے جاؤں بھئی کیونکہ رسی میرے ہاتھ میں ہے بھئی مانا سمجھ میں آگیا اس لمبی رسی کو کیا کہتے ہیں تیول المرخہ ارخہ یرخی کے معنی ہے دھیلا کرنا نرم کرنا تو مرخہ وہ دھیلی کی ہوئی جو رسی ہے تیول المرخہ وہ وہ دھیلی رسی جو حیوان تو اس کے ساتھ باندھی ہوئی اور وہ چر رہا ہے وَسِنِيَاهُ سِنِيَا اَسْسِنِيُ اَسْسِنِيُ کا معنی ہے طرف اور کنارہ اسی کی تصنیہ ہے سِنِيَانِ دو کنارے اور یہ تصنیہ ہے نون اضافت سے گر گیا سِنِيَانِ نون گر گیا تو سِنِيَاهُ دو کنارے اس کے دو کنارے بِالْيَدِ ہاتھ میں لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَفْتَ الْفَتَ لَتَتِّ وَلْلْمُرْخَ وَسِنِيَاهُ بِالْيَدِ شاعر کہتا ہے کہ تیرے عمر کی قسم إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَفْتَ الْفَتَ اچھا یہ جو ماں ہے نا ماں بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ ماں نافیہ ہے لیکن یہ ماں نافیہ نہیں یہ ماں مصدریہ ہے جو فیل پر داخل ہو تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں اور کبھی اس میں وقت والا معنی بھی ہوتا ہے تو پھر اس ماں کو کہتے ہیں ماں مصدریہ زرفیہ ماں مصدریہ زرفیہ تو ماں اختا ذرا مصدر بناو اختا 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 اچھا اور اس پر وقت بھی لیاو بھئی وقت اختائیہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو ماں اختا کس معنی میں ہے اختا کے اندر ہوا زمیر تھی اسی کو مضافلے بنا دو اختائیہ وقت اختائیہ تو ماں اختا کس معنی میں ہے وقت اختائیہ اور یہ ماں کیا ہے مصدریہ زرفیہ کبھی صرف ماں مصدریہ ہوتا ہے صرف مصدر بناتا ہے وقت کا معنی نہیں ہوتا اور کبھی اس میں وقت کا معنی بھی ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ماں مصدریہ زرفیہ لعمرکا تیری عمر کی قسم ان الموت یہ کہ موت جو ہے ماں اختا الفتا اے وقت اختائیہ الفتا جس وقت جوان سے چوک جاتی ہے جس وقت جوان کے معاملے میں غلطی کر جاتی ہے لقت تیولی تو وہ کس کی طرح ہوتی ہے اس لنگ بھی رسی کی طرح المرخا جس کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو وَسِنِيَاهُ بِلِيَدِي اور اس کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہو اس دھیلی رسی کی طرح اس دھیلی لمبی رسی کی طرح جس کے دونوں کنارے ہاتھ بھئی جیسے وہ حیوان کا مالک جو ہے اس کو چرانے والا اس کے ہاتھ میں رسی کے جب دو سیرے ہوں گے جو اس حیوان کے گلے میں یا پاؤں میں باندے ہوئے ہیں وہ جب چاہے گا حیوان کو قابو میں کر لے گا اس کو کھینچ لے گا اسی طرح اگر موت کسی جوان کو چھوڑتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جوان زندہ پھر رہا ہے بڑا مر گیا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ موت سے وہ بچ گیا ہے نہیں جوان بھی اسی طرح ہے کہ اس کی گویا اس کے اندر ایک رسی ڈلی ہوئی ہے اور اس رسی کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہیں موت جب چاہے گی اس کو کھینچ کر قابو کر لے گی چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جوانی کے اندر ہی چلے جاتے ہیں تو موت جب لے جانا چاہتی ہے اس کو لے جاتی ہے معنی سمجھ میں آیا تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ کہ موت جو ہے وہ اس دھیلی لمبی رسی کی طرح ہے تو موت کو کس کے ساتھ تشبیح دے دی لمبی دھیلی رسی کے ساتھ جس کے دونوں سرے کسی انسان کے ہاتھ میں ہوں یعنی اگر موت کے کوئی جوان بچ بھی جاتا ہے اور کچھ محلت اس کو مل بھی جاتی ہے اس کی جلدی موت نہیں آتی تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ موت سے وہ بچ گیا ہے بلکہ موت جو ہے وہ ایک رسی کی طرح اس کی گلے میں پڑی ہوئی ہے جس کے سرے کسی کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جب چاہے گا اس کو کھینچ لے گا اس کو موت لے جائے گی معنی سمجھ میں آگیا لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْتَعَ الْفَتَعَ لَكَتِّ وَلِلْمُرْخَى وَسِنْيَاهُ بِالْيَدِي آپ کے عمر کی قسم کے موت وقت اختائه الفتح موت جس وقت جوان سے چوک جاتی ہے یعنی اسے خطا کر جاتی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے لَكَتِّ وَلِلْمُرْخَى تو وہ اس لمبی رسی کی طرح ہے المرخہ جس کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو وَسِنِيَاهُ بِالْيَدِي اور اس کے دونوں کنارے ہاتھ میں ہو بس سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام